بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ایڈ گیا جاتا ہے تب جا کے زمینداری مکمل ہوتی ہے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بیسیکلی میں آپ کو فائدہ بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ ڈیری فارمنگ ساتھ کر رہے ہیں تو آپ کی فصلیں کس طرح سے مفت میں پال جاتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جانوار طلاب کے اندر نہا رہے ہیں اور اس کے اندر سے نکلنے والا جو نامیاتی مادو والا پانی ہے بلیک کلر کے اندر یہ ہم ڈریکٹ مکئی کی فصل کو لگا رہے ہیں اور بڑی حیرانگی والی بات ہوگی کچھ دوستوں بھائیوں کے لیے کہ ہم جس فصل کو یہ پانی لگا رہے ہیں اس کا آپ رنگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا حاصلہ ڈارک گرین یا بلیک کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اچھا حاصلہ اس کا ٹانڈا بھی ہے اور چھلی کا سائز بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے پولی نیشن کے قریب بلکل آئی ہوئی ہے اس لیے یہ پانی لگانے کی ضرور پڑ رہی ہے کیونکہ ہمارے گجرات میں ابھی بارش نہیں ہوئی تقریباً بارہ تیرہ دن ہو گئے ہیں تو جب پولی نیشن کے قریب فصل آتی ہے تو پانی اس کو اگر نہ لگایا جائے تو آپ کی چھلی کے اندر جو دانوں کی مقدار ہوتی ہے وہ بڑی تھوڑی ہوتی ہے لیکن اصل جو آج بات بتانے والی ہے وہ پولی نیشن کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ جو پانی لگایا جا رہا ہے نامیاتی مادوں والا وہ اس کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے کہ ہماری اس فصل کے اندر یقین کر کے جانے ہم نے خاد کا ایک دانہ بھی استعمال نہیں کیا ہاں جی بہت سارے دوست بھائی شاید میری اس بات کو مزاق سمجھیں ہم نے اس کے اندر نہ یوریا ڈالی نہ ڈی اے پی نہ پوٹاش نہ سلفر کسی قسم کی کوئی خاد نہیں ڈالی سوائے یہ منیور اور گوبر والا جو پانی ہے ہم اس کو یہ لگا رہے ہیں یا ہم نے اس کے اندر زہر جو دانے دار زہر ہوتا ہے قانونیوں کے اندر استعمال کرتے ہیں یا ہم نے وہ استعمال کی ہے اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی خاد ہم نے اس کے اندر استعمال نہیں کی اور اس کا سب سے بڑا ہمیں جو فائدہ محسوس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری خاد کی جو بچت ہے وہ بہت زیادہ آئی ہے کیونکہ خاد اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت مہنگی ہوگئی ہے تو اس کا ایک زمیندار دوست بھائی کے اوپر کافی زیادہ جو برڈن ہے کافی زیادہ جو بوجھ ہے وہ ہر فصل کے اوپر پڑتا ہے تو بہت سارے دوستوں بھائیوں کو ایک سجیشن دی جاتی ہے ویسے ہماری جو اس طلاب سے جس زمین کو پانی لگتا ہے وہ تقریبا ساڑھے تین اکڑ ہے اور ان ساڑھے تین اکڑوں کے اندر ہم نے کبھی بھی خاد نہیں استعمال کی اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ والی زمین بھی دکھاؤں گا جس زمین کے اندر ہم یہ پانی نہیں لگاتے لیکن اس کے اندر خاد بھی استعمال کی ہے اور ان دونوں کے اندر فرق بھی آپ کو دکھاؤں گا اور دوستوں بھائیوں کو ریکویسٹ بھی کرتا ہوں سجیشٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کا طلاب بنائیں اور اس طلاب سے آپ کو دو دو فائدے ہوں گے پنجابی کی کہاوت ہے کہ آپ کے جانوار جو ہیں وہ بھی نہائیں گے جانوار بھی گرمی سے بچیں گے اور دوسرا آپ کی جو فصل ہے وہ بھی خاد کے بغیر پال جے گی تو یہ کافی زیادہ جو خرچہ ہم لوگ دوست بھائی جو ہیں یہ فصلوں کے اوپر خاد کے زمرے میں ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں کم از کم ہمارا وہ والا جو ہے وہ بات جائے گا تو اسی حوالے سے معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر کوئی دوست بھائی میرے چینل کے اوپر پہلی دفع آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن جو ہے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ناصر اڑائچ اللہ حافظ